بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ 36 ایکسپریسنگ پاسٹ حیبٹس 1 یوزنگ یوزٹو مکمل لینگویج کورس کے لیے بہرین بیبانی وزیٹ کیجئے میری ویب سائٹ www.8azofenglish.com آج کے سبق پہ ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے پاسٹ حیبٹس یعنی کہ ماضی کی عادتیں بیان کی جا سکتی ہیں یوزٹو کے ذریعے اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھنے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کے پاسٹ حیبٹس کے لیے صرف یوزٹو ہی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پاسٹ حیبٹس کو ظاہر کر سکے یوزٹو کے علاوہ بھی کچھ اسٹرکچرز اور چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاسٹ حیبٹس کو بیان کر سکتی ہیں واضح کر سکتی ہیں اور آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں پاسٹ حیبٹس کو بیان کرنی کے لیے لیکن آج کے سبق میں ہم صرف فوکس کریں گے یوزٹو پر کے کس طریقے سے ہم یوزٹو استعمال کر سکتے ہیں پاسٹ ہائی بٹس کے لئے یوسٹو اس جسٹا ورپ فریز ان میں رکھیں کہ یوسٹو جو ہے وہ صرف ایک ورپ فریز ہے اور اس کے کوئی بھی مائنے نہیں ہیں اس سے پہلے لیسنس کے اندر میں جیسے کہ ہم نے ہم پہلی کر چکے ہیں اور شوڑ بھی ہم نے کیا ہے اس کے لابے ہم نے ویل کیا اور بی گوئنگ ٹو بھی ہم کر چکے پچھلے یونٹس کے اندر اور ان سب کے اندر میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ان کے کوئی بھی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یوسٹو کے بھی کوئی مائنے نہیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کرتا تھا یا کیا کرتا تھا 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 something like that یعنی ایسا کچھ جو ہے اس کے معنے یوسٹو کے کوئی بھی مائنے نہیں ہیں اور آپ بھی بڑھائیں مربانی اس چکر میں نہ پڑھیں اور ذہن میں رکھیں کہ یوسٹو کا استعمال سیکھنے کی کوشش کریں نہ کہ اس کے معنے کی پڑھیں کیونکہ اس کے کوئی بھی مائنے نہیں ہیں جیسے کہ can کے کوئی مائنے نہیں ہے should کے کوئی مائنے نہیں ہے اسی طرح یوسٹو کے بھی کوئی مائنے نہیں ہیں اور ایک اہم چیز کہ یوسٹو کو آپ بڑھائیں مربانی جو ورب ہے یوسٹو یعنی استعمال کرنا اس کو وہ نہ سمجھیں یعنی کہ آپ یوسٹو کو یوسٹو کے طور پر مت لیجئے گا اس کے مطلب کسی چیز کو استعمال کرنے کی نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں آپ گاڑی استعمال کر رہے ہیں آپ کمپیٹر استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یوسٹو کو استعمال نہیں کریں گے یوسٹو اور یوس جو ورب یوس ہے یعنی کہ استعمال کرنا وہ دونوں مختلف چیزیں ہیں اچھا جی تو اگر آپ اپنی پاسٹ حیبٹ یعنی ماضی کی کوئی آپ کی عادت اور ایکٹیوٹی یعنی کہ کوئی ریپیٹڈ ایکشن ہے ایسا اور یعنی کوئی سیچویشن یعنی کوئی ایسی حالت ہے ماضی کی جو آپ اگر آپ ماضی کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں یعنی ماضی کی اپنی کوئی حیبٹ یعنی ایکٹیوٹی بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یوسٹو کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ یوسٹو صرف پاسٹ حیبٹ کے لیے چھوٹا تھا تو میں کیا کرتا تھا یوسٹو کلائم ٹریز میں درختوں پر چڑھا کرتا تھا اب جو ہے میری عادت کیا تھی یوسٹو کلائم ٹریز یہ میری پاسٹ حیبٹ ہے میری ماضی کی عادت ہے یوسٹو کلائم ٹریز کا مطلب یہ ہے کہ اب درخت چڑھنے کی عادت ہے یعنی درخت پر چڑھنے کی عادت اب یہ موجود ہے تو اس کے لئے اب یوسٹو کا استعمال نہیں کر سکتے یعنی کہ ایسی کوئی چیز جو ماضی میں تھی اور ابھی بھی موجود ہے آپ کے تشکلہ پیار تشکلہ جیسی بھی بھی موجود آدد یعنی میرا اپی 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 موجود آمد یہ چیز اب موجود نہیں میں پہلے جو جا لگا لیکن اب جا آمد نہیں لگا ایک اور میسال میں دالتے ہیں وان سارا و ایٹ ایٹ سال اچھا جب سارا جو تھی وہ آٹھ سال کی تھی تو وہ بہت شرمیلی ہوا کرتی تھی اب شی یوز ٹو بی ویری شائے کے اندر کوئی بھی ایکشن نہیں ہو رہا کسی habit کی بات نہیں ہو رہی کسی activity کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک situation کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی حالت کی بات ہو رہی کہ اس کی حالت کیسی تھی کہ وہ بہت شرمیلی ہوا کرتی تھی مگر اب وہ شرمیلی نہیں ہے تو پانچ سیچویشن جو کہ شرمیلہ ہونا یہاں پر ہے شی یوز ٹو بی ویری شائے تو شائے جو تھی یعنی شرمیلی ہوا کرتی تھی جب وہ آٹھ سال کی تھی لیکن اب وہ شرمیلی نہیں ہے تو یہ جو حالت ہے شرمیلہ ہونا یہ حالت اب پریزن ٹائم میں نہیں ہے یہ صرف پاسٹ کے اندر تھی تو یہ پاسٹ سیچویشن کے لائی اس کے لیے بھی ہم یعنی پاسٹ سیچویشن کے لیے پاسٹ سٹیٹ کے لیے بھی ہم جو ہے وہ کہ استعمال کر سکتے ہیں یوز ٹو کا استعمال کر سکتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ used to جو ہے وہ past habit اور past activity اور past situations کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اچھا جی used to کا استعمال صرف اور صرف past habits activities اور situations کے لیے ہوتا ہے present time کے لیے ہرگز نہیں ہوتا یعنی کہ اگر آپ کوئی present habit یا present activity یا present situation جو ہے وہ بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ used to کا استعمال ہرگز ہرگز نہیں کریں گے اب ہم structures پر نظر ڈالتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم structures پر پڑھنا شروع کریں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ structures جو ہیں صرف اور صرف ہمیں کس چیز میں مدد دیتے ہیں صرف اور صرف جملہ بنانے میں مدد دیتے ہیں اور کسی اور چیز کا مدد نہیں دیتے ہیں یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ structures اہم نہیں ہیں structures واقعی بہت اہم چیز ہیں لیکن structure سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ کوئی چیز استعمال کس طرح ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر میں یہ lecture جو شروع کرتا ہے صرف اور صرف direct structure سے شروع کر دیتا تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ use to استعمال کہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں نے آپ کو کیا سکھایا کہ use to کا استعمال کیا ہوتا ہے کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کن کن جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے اب میں آ رہا ہوں کہ اس چیز پہ کہ ہم use to کا جملہ بنائیں گے تو پہلے ہمیں معلوم منا چاہیے کہ کوئی چیز کیس طرح استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کے structure سکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اب ہم نظر ڈالتے ہیں structure پہ سب سے پہلے affirmative subject plus use to plus first form of a word plus object ذہن میں رکھیں کہ ہم use to کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ verb کی first form استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ I used to sleep in the classroom میں classroom میں سویا کرتا تھا he used to smoke وہ سیکرٹ پیا کرتا تھا negative جملہ پہ نظر ڈالتے ہیں subject plus date plus not plus use to plus first form of a word plus object آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے did کو جو ہے وہ helping group کی طور پہ اس میں استعمال کیا ہے اور use کے اندار جو کہ d تھا وہ ہم نے ہاتا دیا ہے اور ہم استعمال کرنے سے use to right so subject plus date plus not plus use to plus first form of a word plus object for example I did not used to sleep in the classroom میں classroom میں نہیں سویا کرتا تھا he didn't used to smoke وہ سیکرٹ نہیں پیا کرتا تھا interrogative did plus subject plus used to plus first form of a word plus object دیڑ یویسٹی سلیپ اندھا کلاسروم کیا تم کلاسروم میں سویا کرتے تھے دیڑی اسٹی سموک کیا وہ سگرد نوشی کیا کرتا تھا یا وہ کیا وہ سگرد پیا کرتا تھا اب ہم نظر ڈالتے ہیں مختصر جوابات یعنی کے شورٹ ریپلائز پر سب سے پہلی مزا پہ نظر ڈالتے ہیں اے دیڑیویسٹو ورک انہ بینک بی نو آئی دیڑنٹ اگر آپ کو یہ ٹیٹوریل معلوم ہوا تو براہ مربانی ریٹ کیجئے اس ویڈیو کو اور ایکسرسائزز سول کرنے کے لیے وزید کیجئے میری ویب سیٹ www.adzofenglish.com اگر آپ کو یہ ٹیٹوریل کو سول کرنے کے لیے اگر آپ کو پتہ جل سکے کہ آپ کو یہ ٹیٹوریل کتنا سمجھ میں آیا ہے اور میں ہوں فیصل سمیولا انشاءاللہ آپ سے اگلے ٹیٹوریل میں جل ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھئے گا